بہت ہوئی من کی بات اب سنیے ہمارے ساتھ جن کی بات اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ مکعاتیتی کے طور پر جڑے ہیں پارشد شامل البزن اور ان کے قصہ تھی انہوں نے آج ایک پریس وارتہ کی ہے جس پریس وارتہ میں انہوں نے سرکار پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب جنتہ کا خاص کر یہ کہ یوٹی کی جنتہ کا تیل نے چوڑا جا رہا ہے جے کہ یوٹی کی جنتہ کے حالات جو بنا دیا گئے ہیں یہ کبھی صدیوں میں سوچا نہیں جا سکتا تھا آج اس جمع کشمیر کے لوگ وہ غریب لوگ مجدور لوگ غریب طبقے کے لوگ تردر بھٹک رہے ہیں صرف اور صرف اپنی ہزار یا پندرہ سو روپیا پینچن کے مدے کو لے کر کے آخری یہ پینچنز کیوں روک دی گئی ایک طرف سرکار نے ایسے ایسے فیصلے کیے جن فیصلوں کو سننے کے بعد لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی پونجی پتیوں کے عربوں کے لون ماف کر دیئے پونجی پتیوں سے بینک لون وصول نہیں کر سکتا انہیں حراس نہیں کر سکتا ایسے فیصلے کر دیا گئے اور دوسری اور دیش کی جنتہ کو اور خاص کر جے کہ یوٹی کی جنتہ کو مجبور کر دیا گیا در بہ در کاغذ بنوانے کے لیے کہ ان کی پینچنز جو ہیں وہ صحیح ڈنگ سے نہیں لگی اب اس میں گلتی کس کی ہے اس پر چرچہ کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ جن کی بات ہے اور جمہور کشمیر کے بزرگوں کی ودواؤں کی وکلانگوں کی بات ہے اور اس بات پر چرچہ کرنا ضروری تھا شاملالبسنجی ہمارا پہلا سوال ہے اس حرکار کو آخر ان بزرگوں کی پینچنز بند کر کے ویڈوز کی بزرگوں کی وکلانگوں کی پینچن بند کر کے کیا فائدہ ہونے والا ہے کیا بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیوں لگتا ہے آپ کو کہ سرکار یہ ناجائز کر رہی ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ گلت کر رہی ہے انجسٹس کر رہی ہے آج کی جو پریس بارتہ اس کا جو ویچھے تھا وہ تھا ہمارا ڈیو پینچن ڈیسیبلڈ پینچن ڈیسیبلڈ پینچن اسی کیوں کر لے کر تھا کیونکہ آٹھ سپتمبر ڈودھر بھائی کو ایک ایڈمیسٹریشن ڈی ایڈمیسٹریشن تھرو ہمارا سوشل بیفیڈ باروں کے تھرو ایک آرڈر نکالتی آرڈر نکالتی ہے جس کے لیے جو جیسٹنگ جیتنے بھی ہمارے تھے جو پینچنرز تھے چاہے وہ ڈیو پینچن والے ہیں چاہے وہ ڈیسیبلڈ پینچن ہیں ان سوی کے لیے ری سنننگ جروری ہے اور ان کو دوبارہ ری سنننگ جروری ہے اور سوی کے لیے جو دس بارہ جو فارمیلٹیز ہیں وہ جروری ہے اور ان میں سے ایک فارمیلٹی ہے یہ صرف بزرگوں کو محلاؤں کو ویدباؤں کو دوڑھانے والی بات ہے حیراسمنٹ کرنے والی بات ہے جو ہمارا آدھارکار ہے اس کے اوپر بیلٹ ہے ہمارے پاسپورٹ بھی اسی کے اوپر بنتے ہیں وہ ہماری بیلٹ جو ہے لیکن یہ لیکن یہ سپیشلی بولتے ہیں کہ اے سیرٹیفیکیٹ ہاسپیٹل سے ناؤ اس کے بعد یہ ہمارے ایفی ڈیفٹ سلاتے ہیں اس کے بعد یہ انکم سیرٹیفیٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا ایک انہوں نے ہمارے آنیبل میر سامنے پرفارما ایک ڈیوائیس کیا پرفارما ڈیوائیس کیا اس پرفارما کو لے کر بھی ہم نے تین سو فارم برا وہ فارم جو ہے وہ سیکٹیٹ میں چلے گئے سیکٹیٹ کے تھو جو فارم ریبنیو ڈیپارٹمنٹ کو آئے ریبنیو ڈیپارٹمنٹ کے آکے اس کے بعد ہمارے کیمپس لگائے گئے ہر بارڈ میں کیمپس لگائے گئے تین تین تیر تیر کیمپس لگائے انہوں کیمپوں کے اندر تحصیل کنسرن تحصیل دار اس کا سٹاف ہمارا تحصیل سوشل ویلفر افسر اور اس کا سٹاف اس کے بعد ہمارا تحصیل سپلائی افسر اور اس کا سٹاف اس کے بعد کارپیٹر اس کے بعد لوگ یہ سارے کے سارے کیمپوں میں آگے لوگ انہوں نے یہ فارمیلٹی جو بنائی اور بس بقاعدہ طور پر ایک فارم ہے تحصیل لیول کی کمیٹی ہے جس میں کارپیٹر ہے اس کے بعد تحصیل سوشل ویلفر افسر ہے اس کے بعد تحصیل سپلائی افسر ہے اور اس کے بعد جو تیرمہ ہیں تحصیل دار ہے یہ فارم برکے جب فارمیٹی ساتھ لگا کے جب ہم جمع کرانے جاتے ہیں سی اے پی ڈیڈپارمنٹ کے اندر وہ فارم نہیں لیتے ہیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیئے کل میں نے ساٹھ فارم دیئے تھے ان میں سے آٹھ فارم رکھے باقی سارے ریجیکٹ کر دیئے جو ریجیکٹ کرنے کی جو گرونڈ تھی وہ کہتا ہے ایک بھی چاہے بیدوہ لیڈی ہے چاہے اول ڈیڈ پرسن ہے چاہے پچاسی سال کا چاہے وہ سو سال کا بڑا ہے جس کا ایک بچہ اس کے ساتھ ہے اس کا اڈلٹ بچہ اس کے ساتھ ہے اس کا راشن کارٹ نہیں بنے گا پھر راشن کارٹ نہیں بنے گا ویراز کہ انہوں نے دو ہزار اکی میں ایک سٹینڈنگ آڈر ہے اس کا رولز بنائے ہیں جو بھی لیفٹ آؤٹ جو ہمارے کیسے ہیں اس کے پی ایچ ایس کے کیسے ہیں وہ بنائے جائیں گے کن کن کے لیے چاہے وہ جو ہیڈ آف دی فیملی ہے وہ ڈیسیبلڈ ہے چاہے وہ ویڈو ہے چاہے وہ اول ڈیز ہے ساٹھ سال کا جس ساٹھ سال کے اوپر لیکن جب ہم فارم لے کے جاتے ہیں چاہے وہ ہیڈ آف دی فیملی ہے ہماری ویڈو لیڈی ہے چاہے ڈیسیبلڈ ہے اور چاہے اول ڈیز ہے چاہے پرسن ہے چاہے وہ کانمی سال کا ہے پچاسی سال کا ہے جب ہم فارم بر کے ساری فارمنٹی لے کے جاتے ہیں اور فارم ریزرٹ کر دیتے ہیں مجھے بتاؤ یہ لوگ جائیں گے تو جائیں گے کہاں اس کے لیے ہم نے ایک ہی گوہر لگائی تھی کہ جو آرڈا نمبر 156 جاتوں سے ریووک کیا جائے جیسے مادیفائی کیا جائے مادیفائی کے لیے ہم باقی ساری فارمنٹی کر لیں گے لیکن پی ایچ اچ کی راشن کار جو ہے اسے ڈلیٹ کر دینا چاہیے اسے مادیفائی کر دینا چاہیے ورنہ یہ لوگ سارے کے سارے لوگ ڈیوار ہو جائیں گے سیٹی کے اندر لوگ دس پرسنٹ بھی لوگ نہیں ہیں جن کے پاس پی اچ اچ راشن کارڈ ہے تو باقی سارے ڈیوار ہو جائیں گے ایک سوال اور ہے آپ بھی پارشد ہیں اور کافی سارے پارشد ہیں صرف آپ کو بات کرتے ہوئے سنا جا رہا ہے آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں باقی پارشد کہاں ہیں کیا ان لوگوں نے موں میں چنے ڈال رکھے ہیں جو مکورت ہی باہر گر جائیں گے جا لوگوں کو دکھ جائیں گے کس چیز کا ڈر ہے آخر لوگوں کے نمائندے ہیں جو پریس کانفرنٹ میں نے سارے میڈی کو بلایا تھا پریس کانفرنٹ میں نے بلایا تھا اس کی جو عمر سنگھ کلاب میں جو ہوئی تھی اس میں سارے چیئرمنٹ تھے ایک سے ہمارا میر تھے جی سارے لوگ وہاں پر رہے ہیں سارے سے زیادہ لوگ ہمارے یہ کارپیٹرس وہاں پر تھے اور جو کہا انہوں نے انہوں نے کہا آج بھی میں کہوں گا ہمارا جو سوچل ویل فیر کے جو چیئرمن ہے سواز چندری شرمہ جی ہے وہ آج بھی تیار ہیں اگر کام نہیں ہوا تو لوگ وہ روڑوں پر آئیں گے اس کے اگر دوسرا چارہ ہی کوئی نہیں ہے آپ آگھ دیکھ رہے ہیں اگر آپ ڈیپ لی تھوڑا دیکھیں گے آج ہماری لیکشن ڈیفر ہو گئی ہے لیکشن ڈیفر ہو گئی نا اس کے کیا کارنا ہے بڑے کلیر سے کارنا ہے لوگوں کے اندر روش ہے چاہے وہ اس کا جو سمارٹ میٹر کی بات کریں چاہے وہ پرپرٹی ٹیکس کی بات کریں چاہے ٹول پلچ کی بات چاہے بیٹو پلچ کی بات کریں دوت کے لیے تو انہوں نے نکال دیا آرڈر نکال دیا چاہے وہ سمارٹ میٹر کی وہ کیسے ہوگا دریبوں کو کتنا فائدہ کو اس کا پتہ نہیں ہے لیکن جو کرنے والے جو سب سے جو امپورٹنڈ جو مدہ تھا وہ تھا پینشنز کا وہ نہیں کر پائے اور آنے والے ٹائم میں آنے والے ٹائم سبھی کے سبھی مجھے رضا سبھی کے سبھی کارپیٹر اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے وہ آئیں گے اگر ہمارا پینشنز کا مسئلہ صالب نہیں ہوتا ہے اس سلسلے میں ہم ہاؤس کے اندر یہ پاس کیا تھا میں نے میورنڈم بھی بنایا تھا اور ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جو ہماری سوچل جسلتی کو میٹی ہے وہ آنیبل ال جی صاحب کو ملے گی ہم نے وہ بھی بنایا وہ بنا کے ہم نے جو میورنڈم تھا آنیبل ال جی صاحب کو بھی دیا اس کے بعد پرائیم نیسٹر آف انڈیا کو بھی بھیجا اس کے بعد ہوم نیسٹر آف انڈیا کو بھی بھیجا ہم نے ٹھیک ہے لیو تصیر جو ہماری جو سوچل ویل فیر کمیشن سیکٹی ہیں ان کو بھی ہم نے بھیجا ان کے ساتھ میٹنگ بھی ایک ہوئی تھی سوچل ویر فیڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر میٹے ہوئی تھی وہاں پر بھی میں گیا ہوا تھا جب میں نے یہ مدہ رکھا کہ وہاں پر جو ایک بھی کسی کا بچہ اگر وہ ویڈو لیڈی ہے یا اول ڈیز ہے انیمپلائیڈ بچہ ہے وہ اس کا کوئی سادن نہیں ہے تو اس کا بڑھنا چاہیے لیکن یہ نہیں بنا رہے ہیں اگر نہیں بنایں گے تو مجھے بتاو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ڈیوار ہو جائیں گے اگر وہ ڈیوار ہوتے ہیں تو اس کے لیے انہیں بغیر کوچھ آرہ نہیں ہے مرتا کیا نہ کرتا آخر سرکار کی منچہ ہے سرکار کی منچہ ہوتی کلیر ہے سرکار کی منچہ ہے گریبوں کو دھڑا دھڑا کے بوکے پیٹ دھڑا دھڑا کے مارنا جیس کی منچہ دکھائے دی رہی ہے جیس کی منچہ دکھائے دی رہی ہے اگر دوسرے سٹیٹوں میں کہیں دو ہزار کہیں ڈائیز ہزار کہیں ڈیڑھ ہزار ہے کہیں تین ہزار ہے تو جہاں پر ایک ہزار تھی وہ بھی شن لی آپ منچہ بلکہ صاف دکھائے دی رہی ہے جیل جی اڈمیسٹریشن کے منچہ بلکہ صاف دکھائے دی رہی ہے ہم چاہیں گے کہ جو آرڈا نمبر وان فیفٹی سکس ہے اسے روک کیا جائے جیسے مادیفائی کیا جائے جو پی اچ اچ کی بیج میں کنڈیشن ہے وہ ڈیلیٹ کی جائے تب ہی جا کے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا ادربائی یہ لوگ ڈیوار ہو جائیں گے مطلب آپ صاف کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی منچہ صاف ہے بلکل صاف ہے کہ لوگ گریبی اور پینچن کے چکر میں یہاں سے وہاں دربدر بھٹکتے رہے پینچن کے کاغذ لے کے ایک آفیس سے دوسرے آفیس آتے رہے دھکے کھاتے رہے تاکہ وہ سرکار کی ان غلط نیتیوں کا ویرود نہ کر پائیں جس طریقے سے سمارٹ میٹرز پانی کے مددے اور بڑے سارے ایشوز ہیں جن پر جنتہ بول اٹھی تھی جنتہ سوال اٹھانے لگی تھی اس لیے ان لوگوں کو مہاراس کیا جا رہا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ مدہ ہے پینچنز کا اور دو دوسرے مدے سرکار ہل گئے ان کو لیکشن سے ڈیفر کرنے پڑے لیکشن ڈیفر کرنے اتنا امپورٹن مدہ ہے حیران کی اس بات کی ہے دو کو انہیں اڈریس کر دیئے لیکن جو امپورٹن مدہ تھا اسے انہوں نے اڈریس نہیں کیا یہ بہت ہی انفارپنیٹ پارٹ ہے میری میں دوبارہ میں کہنا چاہوں گا کہ آنیبل ایل جی صاحب کہ اس کے اوپر سوچنا ہوگا اس کے اوپر جا تو اس کے اوپر پی ایچ ایس کی ڈیلیٹ کرنے ہوگی کنڈیشن جا پھر آرڈر ریوک کرنا ہوگا تاکہ جو ایگزیسٹنگ ہیں آگے کے لیے جو مرجی کریں لیکن جو ایگزیسٹنگ جو پینچن لے رہے ہیں ان کی پینچن بند رہی ہونے چاہیے میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا پروفیسر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ جب سرکار چنتے ہیں لوگ جب سرکار چنتے ہیں وہ یہ سوچ کر کے چنتے ہیں ان نمائندوں کو چنتے ہیں اس سرکار کو چنتے ہیں کہ ہمیں اب پریشانی نہیں ہوگی ہماری مصیبت کی اور دکھ کی گھڑیوں میں سرکار ہمارے ساتھ ہوگی ہمارے چنے ہوئے نمائندے نیتہ ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن حقیقت کیا ہے نہ تو وہ نمائندے دیکھتے ہیں نہ ہی سرکار دیکھتی ہیں وکاس کے نام پر لوگوں نے اسے چن لیا تو اب وکاس کا رفتار کیا ہے کس طریقے کا وکاس ہو رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے ایک تو بات یہ ہے کہ جو پینچن کے لیے پیپر فائل کرے گا وہ کتنا مجبور ہو سکتا ہے جو ایک ہزار پے کے لیے یا پندرہ سو روپے کے لیے پینچن کے لیے پیپر اپلائی کرتا ہے اور ڈاکمنٹ سے کٹھے کر کے ہمارے شاملال بسن جی گھر گھر جا کے ان لوگوں سے ڈاکمنٹ لیتے ہیں اور رہیوڈی میں بھی جاتے ہیں ہر ڈپارٹنٹ میں جاتے ہیں وہ کتنا مجبور انسان ہوگا جو ایک ہزار پے کے لیے گھر گھر آ رہا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ جو نمائندے ہم چندتے ہیں ان کا کیا کام ہے ان کا یہی کام ہے جو شاملال بسن جی کر رہے ہیں اگر ہم بیل فیر سٹیٹ کی بات کرتے ہیں کانسویشن آف انڈیا کے اندر ہے بیل فیر سٹیٹ کیا میڈیا کے مادر سے یہ کہنا چاہوں گا کیا یہ بیل فیر سٹیٹ ہے کہ آج بزرگ ویڈوز جس سے بل وہ لوگ پینچن کے لیے اکتے ہو رہے ہیں پاتچیت ہو رہی ہے اور پریس کانٹرنٹ سے ان کے مدے جو ہیں وہ گورنمنٹ تک پہنچانے کی ہمارے کارپرٹر ساتھ اور آپ کے میڈیا کے مادر سے وہ بات ہو رہی ہے جہاں تک جہاں تک بیل فیر کی بات ہے موڈی صاحب نے ہر ایک بات ہر ایک باشن میں ہر ایک منت کی بات میں سب کا ساتھ سب کا بکاس وہ بات کہتے ہیں سلوگن ہے مجھے لگتا ہے یہ جوٹھا ساتھ سلوگن سب کا ساتھ سب کا بکاس آپ جوٹی کی حالت دیکھئے نا جس مدے پہ آج پریس کانٹرنس ہوئی ہے جس مدے پہ آج جہاں لوگ اکتے ہوئے ہیں اس پلیٹ فارم پہ آپ ان کی اگر بات سنتے پتہ لگتا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس ہے کیا کیا یہی سب کا ساتھ سب کا بکاس ہے کہ اگر بڈو ڈیز اور بے سہرہ کو گورنمنٹ پندرہ سو پی ہزار پیار دے دی آپ نے وہ بھی پچھلے سال سے بند کر دی اور ایک بڈو پینچن کے لیے آپ کو بارنہ چودہ ڈاکومنٹ چاہیے ان ڈاکومنٹس میں آپ کا بلو پاورٹی لائن جو ہے یا آپ کا جو راشن کار جو ہے وہ آپ کو چاہیے بی پیل راشن کار چاہیے جیسے شامل برسل جی نے کہا کہ ادھار کی جب چرچہ ہوئی تو کہتے ہیں کہ ادھار ہی ایک ڈاکومنٹ ہوگا ادھار کے بیسی بھی سارے بینکٹک اکاؤنٹ کھولیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اور آج بڑے دکی بات ہے کہ اسی ادھار کی جو بہاج انہوں نے لگائی تھی کہ یہ ایک نیشن لیبل کا ریدر انٹرنیشن لیبل کا یہ ڈاکومنٹ ہوگا ادھار کار جو ہم بنا رہے ہیں آج اسی ڈاکومنٹ کو انہیں انویلیڈ کر دی ہے دیتا وقت اس کی انویلیڈ کر دی کیا اسی طرح کے ڈاکومنٹ بنیں گے اور جب لوگ بنائیں گے مجھے یاد ہے کہ شامل بسن چیز نے سپیشل کیمپل ہوئے تھے ادھار کار کے لئے ہمارے گریب لوگ جو ہیں جب چیلے باہر کسی دفتر میں جان نہیں پائیں گے اور انہوں نے یہ مدد کی آج ادھار کو مانا جا رہے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس مجھے بتائیں مجھے بتائیں ڈاکٹر کے پاس کوئی دیتا برن مانا گیا جس نے ادھار میں لکھ بھی تو گورن افیشل تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ نہیں تھے نہیں ایک سوال ہو رہا میرا کسور وار کون ہے جنت یا سرکار لوگوں نے سرکار کو چنا ووٹ کاسٹ کیا ووٹ دیا تب ہی سرکار بنی اب لوگوں کو لگتا تھا کہ وقاس ہو گا اب اگر وقاس ہو رہا ہے تو اپریشانی کس چیز کی ہے اب انتظار کریں کہ ہو ماتا جی تو رہے نہیں تو پینچن کی دوسری عورتوں کو بھی جو بھارت میں وڈو ہیں بزرگ ہیں شاید ان لوگوں کو بھی پینچن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اپنے خود کی ماتا جی گجر چکے ہیں جب بھارت کی فر پڑت ہے ایک ہزار کندرس روپے کے لیے اگر آپ لوگوں کا بیل فر کر دیں بے سارا لوگوں کو سپورٹ کریں اس کی دعائی داروں کا خرصہ نکل دائے گا کیا آنے والا ہے کیا دکھ ہونے والا ہے یہ میرا آخری سوال ہے پروفیسر صاحب آپ اس سوال کا جواب دیجئے دیش کے عرب پتی لوگوں کا عربوں کا لون ماف کر دیا جاتا ہے اور یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو پریشان نہیں کرے گا اگر وہ لون نہیں چکا پا رہے انہیں حراس نہیں کیا جاتا انہیں حراس نہیں کیا جا سکتا انہیں پریشان نہیں کیا جا سکتا ایسے قانون ایمپلیمنٹ کیا گئے ایسی ہدایت سرکار کیوں سے دی گئی لیکن جو دیش کے لوگ محض ہزار پندرہ سو روپیہ پینچن لے کر سرکار کی نیتیوں کو چل رہا ہے اس میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ 40 کروڑ کے کریم لوگ ہیں بھارت کے جو بیلو پاورٹ ٹھیک ہے ان کو دن چڑھتا ہے ان کو مجھدوری چاہیے تاکہ شام کو چولا چلے گا 60 to 70 پرسنٹ لوگ ہیں باقی جو کورپورٹ سیکٹر کی پرپولیشن ہے جو گورنمنٹ کی مشینری کو چلانے آم آدمی 60 پرسنٹ بوٹر 70 پرسنٹ بوٹر جو بوٹ کاش کرتا ہے جو آج تک ہمارے پاس سینٹر سی آویلی بلک ہوتے نہیں وہ لوگ جو ڈالنے والے ہیں بہت سارے میلیر کلاس اور میلیر کلاس کے لوگ ہیں آج آپ دیکھ لیجئے گورنمنٹ سیکٹر میں پہلی بار سنیا ہے کہ اگنی بیر کے اپنی لیٹر بی ایس کے بی بانتے ہیں لیکن گراؤنٹ ریالیٹی دیکھئے اپنی اپنی کام چلا گیا اور گورنمنٹ سیکٹر میں اگر اپنی نہیں ہوگی لوگ کیا کریں گے پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے اور پرائیویٹ سیکٹر کو پرموٹ کرنے موضی صاحب کی بڑے پلین ہے اپنی ریلوی کو پرائیویٹ کرنے کی بات چل رہی ہے ایئر لائنز کی پرائیویٹ کی بات چل رہی ہے اور اسی طرح سے آپ کم لوگ ہیں ہندوستان کے جو جو شامل ہو رہے میکس سٹار ٹاپ باہر کی سپورٹ سے جب ہو رہے جب اسٹیبلشمنٹ فائنانشل ریسورسز باہر سے آئیں گے تو ہنڈر پرسنٹ وہ جب دوہزار چودہ میں بات ہوئی تھی کہ ہم بیدیشوں کا پیسہ سارا باپس لائیں گے وہ پیسہ بیدیشوں سے باپس آنے والا نہیں ہے لیکن بیدیشوں کا پیسہ جب جہاں لگے گا وہ من کی بات لیکن اب پروگرام ہوں گے جن کی بات اور یہ ہے جن کی بات کیا حالات ہیں جنتا کے کس قدر جنتا رو رہی ہے در بدر ہو رہی ہے ہمارے جی کے یوٹی کے نیفٹرننٹ گورنر منو سنہ کیا سوچ رہے ہیں کیا یہ درد دکھ تکلیف نہیں دکھ رہی دیش کے پردھان منتری کی خود کے ماتا اب اس دنیا میں نہیں رہی اس کا مطلب یہ نہیں کی بھارت میں سے بزرگ ختم ہو گئے بھارت میں بزرگ وڈو اور اپاہیچ اب بھی ہیں ان کی سنکھیا میں کمی نہیں آئی ہے موڈی جی ان لوگوں کی پریشانیاں کم ہونے کی بڑھ گئی ہیں خاص کا جی کے یوٹی کے لوگوں لینڈ ٹیکس کا ہاؤس ٹیکس کا آپ نے توفہ دیا لوگوں کو پانی کے بھاری برکم بلوں کا بجلی کے بھاری برکم بلوں کا آپ نے توفہ دیا بھی روزگاری کا اور اب ان لوگوں کی پینشنز بن کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ افجے کے یوٹی جمہو کے لوگ سوال پوچھ رہے آپ دیکھتے رہے آٹی اینڈیا نیوز لوگ تن تر کا پہر دار تا کہ ہم دکھا سکیں آپ کو وہ خبریں جو نہیں دکھائی جاتی یا جواب تک نہیں پہنچ جاتی چینل کو زیادہ سی زیادہ سی سی شیئر کریں تا کہ آپ لوگوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آٹی اینڈیا نیوز آپ سب کی آواز اسی پرکار اٹھاتا رہے تو آٹی اینڈیا نیوز کی آر ساہتہ کریں ہر ماہ 99 روپے دے کر آٹی اینڈیا نیوز کی سپورٹ کریں تا کہ آٹی اینڈیا نیوز اسی پرکار آپ کے مددوں کو کانوں تک پہنچا سکے